السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں سید شاہد حسین گردیزی آج آپ سب حضرات کے سامنے لائی ہوں آج ہم الحمدللہ شکرگڑ کی سرزمین پہ حاضر ہو رہے ہیں اور آج بعض نماز ترابی باشل شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اناد پاک کی معافل ہے جس میں موجنا چیز کو گجر برادران انہوں نے مجھے دعوت دیئے خصوصاً میں نہاید ہی ممنون و مشکور ہوں جنابِ قبلہ صوفی عباسفہ جنابِ صوفی مبارک علیہ صاحب دامت برکاتہ محمد علیہ وآلہ وسلم نہاید ہی محترم و مفتشم جنابِ بائی شہزاد حبیت گردیزری صاحب اور میرے پیچھے بائی مقصود محمود صاحب رنجے دیکھیں باشا اللہ اور ساتھ جناب امجد صاحب گردیزری یہ آج ہم شکرگاڑ کی سرزمین پہ جا رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رمہ دمائیں آپ یہ خوبصورت منزل پوٹروے کا دیکھ رہے ہیں یہ یہ دیکھیں جی تیل ہاتے کھیت ہیں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں مصروف ہیں خاص کر جو کسان ہیں جنہوں نے پورا سال محنت کی ہے یہ ان کی محنت کا پھل ہے جو انہیں ملنے والا ہے یہ دیکھیں گندم ہے یہ پکی ہوئی ہے کٹنے والی ہے کچھ کٹ چکی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ موٹروے کا خوبصورت آپ منتر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت نظارے ہیں لہل ہاتھ درخت ہیں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے موٹروے کا سفر بڑا تلکش سفر ہے کبھی آپ کو بھی موقع ملے تو آپ بھی موٹروے کا سفر کر کے دیکھنا آپ کو مزا آئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دور دور تک آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں اور یہ نظاریں میں حمدی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑ ہاتھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان و مبارک کا یہ پاک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہم خوشی و خفوصورت کے ساتھ روزوں کا احتمال کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ ان کے روزے رکھنے کو فرمائے اور جو نہیں رکھ رہے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو تفیق دے کہ وہ آہندہ سال روزے رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح مانو میں اس کو قومتی بنانا ہے صرف یہ نہیں کہ رمضان و مبارک کے مہینے میں روزے رکھ لیے اور پھر سارا سال دوبارہ مسجد کا موہ نہیں دیکھا ہمارے عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے عشرے میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں دوسری عشرے میں کم ہوتے ہیں اور پھر آخری عشرے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پہلے عشرے میں تو ان کو اس بات کا ذوق و شوق ہوتا ہے کہ رمضان و مبارک کا مہینہ ہے تو مسجد میں لوگ آئیں گے تو ترابیان بھی جاتے ہیں پڑھنے کو شرارتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو اس وقت لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ آخری عشرے میں نہ لوگ روزہ افطاری کرواتے ہیں تو پسجدوں میں چاول وغیرہ اور کھانا وغیرہ وہاں لیتے ہیں تو کچھ لوگ اس لالچ کے لیے آخری عشرے میں جاتے ہیں یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم جانا پسندی نہیں کرتے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جائیں کہ ہم سے اللہ راضی ہوتے ہیں پھر وہاں چاولوں پہ لڑائی ہوتی ہے لوگ لڑتے ہیں فرونٹ سے لڑتے ہیں جناب فرونٹ کو حاصل کرنے کے لیے چاول حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں یہ عمومی طور پہ ہر جگہ پہ تقریبا ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی بیس تاریخ رمضان میں مبارک کی عبدیت لوگ اتقاف کرتے ہیں اتقاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا مہمان بن کے بیٹھا ہے جو بندہ دس دن کے لیے اتقاف کرتا ہے وہ مسجد میں اللہ کا مہمان بن کے بیٹھا ہے اور تمام تر جتنی بھی اس کی مصفیات ہے اس کو ختم کر کے فقط اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہاں بیٹھے اس کا اور کوئی کام نہ ہو وہاں فرضی نمازیں ادا کرے نفل پڑھے قرآن کی تلاوت کرے تحجد پڑھے کیونکہ وہ موقع سے بار بار نہیں ملے گا اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو وہاں بیٹھ کر کچھ حاصل کرے تصویحات بغیرہ کرے پھر دو وصیفہ کرے تو یہ جو باتیں ہیں نا ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے تو میں نے کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو اتقاف کرتے ہیں نا تو کئی بندے چار چار بندے وہاں اتقاف بیٹھتے ہیں تو نعوذ باللہ اتقاف میں لڑوں کھیلتے ہیں یا تاش بغیرہ دے جاتے ہیں وہاں بھوکیا ہے کسی کو باہر پتا نہیں ہوتا اور یہ میں نے یہ میں سچی بات کر رہا ہوں یہ غلط بات نہیں کر رہا سچی بات کر رہا ایسا ہوتا ہے کتان طور پر یہ نہیں کرنا بعض اوقات اتقاف بندہ جو کرتا ہے نا اس کے پاس سارا دن لوگ آکے بیٹھے رہتے ہیں اس کے دوست آکے بیٹھے رہتے ہیں گبھے ہانتے رہتے ہیں سارا دن دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی اتقاف نہیں ہوگا یہ اتقاف میں صرف دین کی باتیں کر سکتے ہیں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے پھر مسجد میں ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اتقاف کے علاوہ مسجد میں کھانا پینا یہ منع ہے جب بھی مسجد میں کھانا پینا کریں تو یہ نیت ضرور کر لیا کریں نوائی تو سنت الاتقاف ہے تو جب آپ سنت اتقاف کی نیت کریں گے نا تو پھر آپ وہاں کھا بھی سکتے ہیں برنا مسجد میں کھانا پینا یہ بنا ہے وہ اللہ کا گھار ہے تو دوستو میں نے اتنی گزارشات کرنی تھی کہ رمضان و مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے اگر انتیس روزے ہو گئے تو پھر انشاءاللہ رضی جمعہ کو عید ہو گی اور اگر تیس روزے ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہفتے کو عید ہو گی اللہ تعالیٰ اپنے امیر کے صدقے ایسے ہزاروں ایسی دینے اور ایسے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے شیابہ اکرام جب روزے آتے تھے تو خوشی مناتے تھے تو جب لدہ ہوتے تھے تو شیابہ اکرام روتے تھے کہ رحمت ہمرا مہینہ ہماری زندگی سے گزر کے جا رہا ہے ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے دیکھا ہم ویسے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بننے کی تو حلیق عطا فرمائے یہ دیکھیں جی ہم کالا شاہ کاکو کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ بورڈ آپ نے پڑھ لیا کالا شاہ کاکو پہ یہ دیکھیں اور یہ جناب ہم کالا شاہ کاکو کی طرف جا رہے ہیں کالا شاہ کاکو سے ہم سیدھا سیال گوڑ روڈ پہ جائیں گے اور وہاں سے پھر ہم جناب یہ دیکھیں ادھر گندم کی کٹائی ہو چکی ہے وہاں سے ہم سیدھے کرشی نارک بندی روڈ پہ جا کے اتریں گے اور وہاں سے پھر ہم جناب سیدھے ناروال روڈ پہ مڑ جائیں گے اور الحمدللہ ہم پہلے تو زیارت کے لیے لومی شریف تاظروں میں وہاں بیر طریقہ ترحبر شریعت پروردہ ابو شیف علایت جناب بیر سید احمد رضا بخاری المعروف بیر بخاری دامت برکات و عالیہ آپ سے ملاقات کرنی ہے اور آپ کے والدِ گرامی ان کے مزارِ پرنوار پر حاضری دینی ہے اور پھر وہاں سے انشاءاللہ شکرگڑ کی طرف دوبارہ انشاءاللہ رہنا ہوگے تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ میرے اس چینل کو شاہد گردیزی اوفیشل اور دوسرا ہے خطابات والا سید شاہد حسین گردیزی اوفیشل این کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ تعالی ہم سب کا حافی حصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ